دیکھے لیڈر بیانیاں تیکھ کرتا ہے میری سوچ ہو سکتی ہیں لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن دس بیانیاں نہیں ہوتا ہے لیڈر کا بیانیاں ہوتا ہے اور لیڈر نے تو آج نہیں بی سترہ میں کہہ دیتا ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کر دیا میں نے تو آپ کو ابھی عرض کیا ہے وہاں کے آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی لوگ کریکٹر ایکسپوز ہوا ہے کبھی اتنی جلدی ایکسپوز ہوگی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ایکسپوز کیا ہے تو صرف ایکسپوز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اکاؤنٹ بھی سیٹل کر رہے گے کوئی کہیں چھپ رہا ہوتا ہے کوئی سوشل گیدرنگ سے کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اگر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ پر میاں نوازشی صاحب نے چھوڑا ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ جتنے کم عرصے میں اس کا نتیجہ ملے اور لوگ دنیا کو دکھا دیا گیا ہے کہ پورا ف جاتی تھی اور اس کا نقصان چوبیس کڑا اہام نے بکتا ہے پاکستان نے بکتا ہے پاکستان کی ترقی اپنے کئی دھائیوں پیچھے چلی گئی ہے چوبیس میں مہشت سے سنتالیس میں مہشت جو ایک سینٹنس ہے یہ بہت میننگ فول ہے یہ سارا کا سارا سم ٹوٹل ہے تباہی کا دو کرداروں کے حوالے سے کیا بیانیاں ہوگی جب نوازشی صاحب پاکستان میں باپس ہوں گے اکاؤنٹ اپلیٹی کی حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جرر باجو اور جرر فیض جو دیگر کردار ہیں ان کی اکاؤنٹ اپلیٹی ہونی چاہیے دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ بہت پاپولر ایک گرافک ہے میرے نوازشی صاحب جب ابھی ریشنلی ان کو جب سزا ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا میں بیس سترہ کی بات کر رہا ہوں اور وہ اسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کا وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں میرے نزدیک وہ ہے میرے نوازشیف کا دل اور وہ ہے میرے نوازشیف صاحب کی سوچ اور یہ دو آپ کے پاس چوئیس ہیں آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں میرے نوازشیف صاحب نے جیسے اللہ پہ چھوڑا مجھے آپ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی جلدی کسی کو جو کلپٹس ہوتے ایکسپوز ہوتے ہو دکھا دیں کتنی جلدی ارشد ملک صاحب مرہوم نے اپنی کنفیشن کی کتنی جلدی جسے شاکر صدیقی نے قوم کو پیغام دیئے کتنی جلدی دوسرے شواہد سامنے آئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب معاملہ میاں نوازشیف صاحب نے اللہ پہ چھوڑا تو اللہ تعالی کی ذات تو پھر من اللہ اللہ کل شاہن قدیر ہر چیز پہ قادر ہے تو جب آپ نے جب میں سمجھتا ہوں کہ میاں نوازشیف صاحب کی جو پوری تبانائیاں ہیں وہ ماضی کی طرح قوم کی بہتری کے لیے ملک کی ترقی کے لیے قوم کو دوبارہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی دینے کے لیے جو ان کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو ترقی ایک روڈ پر دوبارہ چلانے کے لیے وہ ان کے پرائیٹیز ہوں گی جہاں تک مجھے سمجھیں جان سب پی ایم ایل این بیانیوں کے لے کر پی ایم ایل این کے اندر کوئی کنفیوزن نہیں ہے کسی قسم کی دیکھیں لیڈر بیانیات طے کرتا ہے میری سوچ ہو سکتی ہے لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن دس بیانیات نہیں ہوتے لیڈر کا بیانیات ہوتا ہے اور لیڈر نے تو آج نہیں بیس سترہ میں کہہ دیا تھا میں اپنا معاملہ اللہ کے سورت کر دیا میں نے تو آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی لوگ کریکٹر ایکسپوز ہوئے ہیں کبھی اتنی جلدی ایکسپوز ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ پر میہا نواز شید صاحب نے چھوڑا ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ جتنے کم عرصے میں اس کا نتیجہ ملے اور لوگ دنیا کو دکھا دیا گیا ہے کہ پورا فروڈ کیس تھا میہا نواز شید صاحب کے ساتھ زیادتی تھی اور اس کا نقصان چوبیس کڑا عوام نے بھکتا ہے پاکستان نے بھکتا ہے پاکستان کی ترقی اپنے کئی دہائیوں پیچھے چلی گئی ہے چوبیس میں معیشت سے سنتالیش میں معیشت جو ایک سینٹنس ہے یہ بہت میننگفل ہے یہ سارا کا سارا سم ٹوٹل ہے تباہی کا دار صاحب جو معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے جو ایسی آئی سی بنی ہے اس کا آپ کی دور اکومت میں جو آنے والی اکومت ہے اس میں مستقبل کیسا دیکھتے ہیں اور کون سے ایسے اداف ہے جن کی ضرورت ہے دیکھیں جو ایس ایف آئی سی بنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا یہ ہے کیا پاکستان جو ہے وہ پاکستان is known کہ پاکستان کو unfortunately یہاں جو ہمارے بیروکریٹک ریڈ رولز ہیں وہ کسی ریسٹر کو یا کسی جو پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے اس کو آسانیہ نہیں دیتے یہ جو ایک فورم بنایا گیا ہے قانون کے تحت اور بورڈ آف انویسمنٹ کے لاؤ کا حصہ اس وقت اس کا مین مقصد یا تو فسیلیٹیٹ جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن جو ہے کانسل تو اس میں چونکہ تمام سٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا